سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ نے نریندر موڈی کو کھری کھری سنا دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نریندر موڈی ملک کی معیشت پر دیان دے انہوں نے کہا کہ موڈی کی انتقامی سیاست کی وجہ سے ملک تباہ ہو چکا ہے موڈی کا ملک کی سیاست کی وجہ معیشت پر توجہ دینی چاہیے منموہن سنگھ نے کہا کہ موڈی کی پولیسیاں کی وجہ سے ملک تباہ ہو چکا ہے انہیں یہ سب چھوڑ کر ملک پر توجہ دینی چاہیے مودی سرکار کی آرڈاون بدانتظامی کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے مودی انتقامی سیاست میں مصروف ہے جسے معاشی ترکتی کی رفتار کم ہو چکی ہے ڈکٹر من مہن سنگھ نے ملک کی معیشت میں گرابٹ پر مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا مودی حکومت کی اقتصادی بدانتظامی کے سبب ملکی معیشت آج بہران سے گزر رہی ہے ڈکٹر من مہن سنگھ نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا کہ ملک کا اقتصادی بہران بدانتظامی کا شکار ہو چکا ہے حکومت کو کسی طرح کی سیاست کیے بغیر ملک کو اقتصادی بہران سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ملک طویل اقتصادی بہران کو برداشت نہیں کر سکتا یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی من مہن سنگھ نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی جانے کے بعد بی جے پی حکومت کے فیصلے پر پہلی بار خیالات کا اصحار کرتے ہوئے کہا تھا کہ دفعہ تین سو ستر کو ختم کی جانے کا فیصلہ بھارت میں بسنے والے بہت سے لوگوں کی پسند کا فیصلہ نہیں لہٰذا ضروری ہے کہ ان سب لوگوں اور جمعہ کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنا جائے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت اس وقت ایک بڑے بہران سے گزر رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہر خیال کے لوگوں کی بات کو سنا جائے